نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقدتا من لسانی افقهو قولی دینی رہنمائی کی مجلس نمبر دو سو ارتیس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وارزہ آج کی مجلس کا پہلے سوال یہ ہے کہ کیا سفر معراج میں نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں دور صحابہ رضی اللہ عنہم ہی سے متعدد آرہ رہی ہیں بعض حضرات کی رائے یہ رہی کہ آپ نے دل سے اللہ تعالی کی زیارت فرمائی اور بعض حضرات کی رائے یہ رہی کہ آپ نے باقاعدہ اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار فرمایا جبکہ بہت سے اکابر نے اس بارے میں توقف فرمایا اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا گیا کہ حل رائی تربہ کا کہ کیا آپ نے اپنے پروردگار کی زیارت فرمائی تو آپ نے جواب دیا رائی تنوراً کہ میں نے ایک نور دیکھا تو اس لئے کسی تفصیل میں جائے بغیر ہمیں اس معاملے میں کوئی حتمی رائے دینے کے بجائے توقف کرنا بہتر ہے کہ اصل علم اللہ تعالی ہی کو ہے یا نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام ہی کو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے نجاننے کی وجہ سے ہمارے سے آخرت میں سوال یا معاخضہ ہو تو جس حد تک ہے اسی حد تک رہنا چاہیے سوال کرتے ہیں کہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ سورج چار مرتبہ روکا گیا نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے لیے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو اس بارے میں صحیح بات کیا ہے جواب دیں تو جواباً آرد ہے کہ سورج کے روکے جانے کے متعلق سب سے صحیح جو روایت ہے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت یوشہ ابن نون علیہ السلام کہ زمانے میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جنگ ہوئی اور جمعہ کا دن تھا اور سنیچر کے دن بنی اسرائیل کے لیے جنگ وغیرہ ممنوع تھی تو اس کو فتح ہونے میں کچھ تاخیر تھی اس لیے سورج کو موقوف کیا گیا یہ سب سے صحیح ترین روایت ہے اور اس کا تعلق موجزات سے ہے اسی طرح نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور اہل مکہ نے اعتراضات وغیرہ کیے تو اس موقع پر بھی بعد روایات میں سورج کو موقوف کرنے کی باتیں باتیں نقل کی گئی ہیں اور غزوہ خندق کے موقع پر بھی بات روایات سے پتہ چلتا ہے اسی طرح سیدنا حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہہ کہ اثر کی نماز فوت ہونے کے وقت سورج کو لوٹایا گیا یہ بھی ایسی روایتیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ سورج واپس ہوا تو یہ تین واقعات گویا کے سابس شدہ ہیں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کا اور پیغمبر علیہ السلام کا اور حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہہ کے بارے میں البتہ یہ جو آپ نے سوال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے پوچھا ہے اس کا کہیں ثبوت نہیں مل سکا تو جو باتیں ثابت ہوں بس انہی کو بیان کرنا چاہیے جو ثابت شدہ نہ ہوں ان کو ذکر کرنے سے احتراز کرنا چاہیے سوال کرتے ہیں کیا دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے تو جوابا نارز ہے کہ سری جھوٹ تو نہیں بولا جائے گا البتہ کوئی ایسا جملہ بول سکتے ہیں جس کے کئی معنی نکلتے ہوں جس کو تعریض یا توریہ کہا جاتا ہے اس طرح کے جملے بول کر صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے سری جھوٹ نہ بولا جائے سوال ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہودیوں نے چالیس انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی دن میں شہید کیا تو جوابا نارز ہے کہ بعض تفسیر کی کتابوں میں جیسے جرالین شریف میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ یہودیوں نے ایک دن میں تینٹالیس انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے لیکن یہ کس درجے کی روایت ہے اس کی تحقیق نہیں ہے اور قرآن پاک میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے کئی جگہ پر یہ مضمون وارد ہے لیکن تعداد نہیں لکھی ہے قرآن کریم میں سوال ہے کہ کیا حیات الحیوان کتاب جس کے مصنف اللہما کمال الدین دمیری ہیں ان کی باتیں جو کتاب میں انہوں نے لکھی ہیں سب درست ہیں جب اس کے متعلق لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو وہ شک شبہ کرتے ہیں تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں جواباً ارز ہے کہ حیات الحیوان ایک بڑی عجیب و غریب معلومات پر مشتمل کتاب ہے اور اس میں ہر طرح کی باتیں جمع ہیں کچھ صحیح بھی ہیں کچھ غیر معتبر بھی ہیں لہذا جب تک تحقیق نہ کر لی جائے کسی بات کو نقل کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے خصوصاً دین کے متعلق جو باتیں ہوں تو اس کی مراجعات دینی مراجع سے کرنی چاہیے پوچھتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے قیامت کے قریبی زمانے میں جو فتن کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کس کتاب میں مذکور ہیں اگر اردو میں کوئی کتاب ہو تو اس کا نام بتلائیں تاکہ ہم متعلق کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں جواباً ارزہ ہے کہ اس سلسلے میں علامہ مروزی کی کتاب کتاب الفتن بہت مشہور ہے انہوں نے اسی طرح کی سب باتیں جمع کر دی ہیں اور قریبی زمانے میں حضرت محنہ مفتی محمد یوسف لدیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ شہید اسلام انہوں نے علامات قیامت کے نام سے اردو میں بھی ایسی روایتیں جمع فرمائی ہیں ان کا مطالعہ مفید ہوگا سوال ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالی نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تھا تو یہ سجدہ کس طرح کا تھا اور سجدے کی وجہ کیا تھی جوابہ نارضہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی اہمیت اور ان کی عزت سب ملائکہ کے سامنے واضح کی جائے اور ملائکہ چونکہ سبھی فرشتے اللہ تعالی کے حکم کے تابے ہیں اس لیے جب انہیں حکم دیا گیا تو وہ فوراں سجدے میں گر گئے کوئی توقف نہیں کیا تو یہ دراصل تعمیل حکم خداوندی ہی تھی اس سجدے کے اندر اور یہ انہوں نے کمال اطاعت کا مظاہرہ فرمایا فرشتوں نے اس سجدے کے ذریعے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دراصل غیر اللہ کو سجدہ تھا ہی نہیں گویا کہ اللہ تعالی ہی کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی سوال ہے کیا حفظ ناظرے کی درستگاہ میں استاذ صاحب کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر طلبہ کو پڑھا سکتے ہیں یا نہیں اور یہ کرسی طلبہ سے کتنی دور رکھنی چاہیے جواب نارزہ ہے کہ حضور کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اسے عرف میں بیعدبی نہیں سمجھ جاتا اور عدب اور بیعدبی کا تعلق عرف سے ہوتا ہے اس لئے کوئی حرج نہیں ہے حضور کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے سوال کر رہے ہیں کیا آدمی کا پھٹے ہوئے کپڑے کو سل کر رفو کر کے یا پیون لگا کر پہن پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے دوابان آرز ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم اس وقت تک کپڑے کو پرانا مستمجنا جب تک کہ اس میں پیون نہ لگا لو حضرات شارحین آدمی تکلفات میں نہ پڑے اور اگر کپڑے میں پیون لگانے کی ضرورت محسوس ہو تو پیون لگا کپڑا پہننے میں بھی عار محسوس نہ کرے لہذا ضرورت کے وقت پیون لگانا یہ پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت کے موافق ہوگا لیکن بلا ضرورت پیون لگا جائے یا پیون لگا کپڑا پہن کر دوسروں پر اپنی بزرگی ظاہر کی جائے یہ مضموم ہے اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت کا یہ مقصد نہیں ہے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص سنبھل سے دیون کے لیے روانہ ہوا اور پچاس ساٹھ کلومیٹر کے سفر تے کرنے کے بعد کسی وجہ سے وہ واپس سنبھل جا رہا ہے تو راستے میں پڑھی ہوئی قصر نمازوں کا یادہ کرے گا یا نہیں جواب انہار جاتے ہوئے تو اس نے جو قصر نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے کیونکہ وہ مسافر تھا لیکن لوٹتے ہوئے جو نماز پڑھے گا وہ پوری پڑھے گا کیونکہ وہ مسافر نہیں ہے اگر اس نے لوٹتے ہوئے بھی قصر پڑھ لی ہے تو پھر اسے پوری پڑھنی چاہیے واپس آ کر اور اگر لوٹنے میں پوری پڑھی ہے تو کوئی حرج نہیں توال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں دائمی اوقات السلاة برائے ہندوستان نامی کتاب ہے جس کے مرتب محمد انس صاحب ہیں اور اس میں اکابر علماء دیوبند کی تشدیق بھی ہیں تو کیا اس میں درش شدہ اوقات سلاة درست ہیں یا نہیں جوابا نارض ہے کہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں جو اوقات درج ہیں وہ صحیح ہیں اس لیے اس کے مطابق نمازوں کا احتمام کیا جا سکتا ہے سوال کرتے ہیں ہمارے امام صاحب ہر جمعہ کو فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سور کعف کا پہلا رکوع اور دوسری رکعت میں سور جمعہ کا پہلا رکوع اور قنوط نازلہ پڑھتے ہیں کیا یہ درست ہے جوابا نارض ہے کہ فی نفسی نماز تو درست ہے مگر اس تلاوت کا اور اس رکوع کا احتمام یہ صحیح ثابت نہیں ہے اور دیگر جگہوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سور علیف لامیم سجدہ اور دوسری میں سور دہر پڑھی جائے دیگر جگہوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں ناجائز نہیں لیکن کسی ایک رکوع کو خاص کر لینا یہ مناسب نہیں سوال ہے کیا کرسی پر بیٹھ کر امامت کی جا سکتی ہے یا نہیں تو جوابا آرز ہے کہ جوشہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہو وہ اشارے سے نماز پڑھنے والے کی اقتدہ نہیں کرے گا اس لئے کرسی پر نماز پڑھنے والے کی امامت تندرست اور غیر معذور مقتدیوں کے حق میں درست نہ ہوگی البتہ سبھی کرسی پر پڑھنے والے ہوں تو ان کی نماز ہو سکتی ہے اور ایسا بہت مشکل ہے سوال ہے کہ اگر کسی کی وطر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا وہ دن میں دو دو رکعت کر کے پڑھے گا یا تین رکعت مکمل پڑھے گا جوابا اور ذہر کے تین ہی رکعت پڑھی جائیں گی چاہے ادا پڑھیں یا قضا پڑھیں الگ الگ کر کے نہیں پڑھیں گے سوال کرتے ہیں کیا کوئی ایسی جوابا ارض ہے کہ جی ہاں اس مضمون کی روایات موجود ہیں اور یہ فضائل کی روایات ہیں اس کا احتمام مناسب اور بہتر ہے سوال ہے بہت سے لوگ مسجد میں اپنا رومال لگ کر وضو یا استنجا کرنے چلے جاتے ہیں کیا اس طرح سے رومال وغیرہ رکھ کر مسجد میں جگہ گھر نہ جائز ہے اور بہت سے لوگ رومال وغیرہ رکھ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں اور نماز کھڑی ہونے کے قریب آتے ہیں اگر کوئی ان کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرمائیں جوابا نارض ہے کہ اگر کوئی شخص حضور کی وجہ سے بیچ میں اٹھ کے چلے جائے وضو ٹوٹ جائے وضو کرنے چلے جائے تو واپس وہ وہیں آ کر بیٹھ سکتا ہے لیکن یہ طریقہ کہ کافی دیر پہلے آگئے صرف رومال لگ کے چلے گئے اور پھر آئین نماز کے وقت آ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے آ کر پہلے سے بیٹھ نہ چاہیے تب جگہ گھیر نہ صحیح سمجھ جائے گا سوال ہے کیا عورت مسجد کی آزان سے پہلے گھر میں اپنی نماز پڑھ سکتی ہے جی ہاں نماز پڑھ سکتی ہے عورت کے لئے آزان کے بعد پڑھ نہ کوئی ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے دے سکتی ہے اگر محلے میں کئی مساجد ہوں تو کس مسجد کی آزان کا جواب دیں ہیں تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ پہدر پہ کئی مساجد سے آزان کی آواز آتی ہے تو پہلی آزان کا جواب دیا جائے گا اور اگر ایک ساتھ کئی جگہ کی تھوالے کیا نماز قوت ہوتی سنن قبلی پڑھ کر دیر سے ہونے والی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں مثلا وقت ہوتی سنن پڑھ دو بجے زہر پڑھ یا دیڑھ بجے جمعہ پڑھ تو ایسا کرنا کیسا ہے جواب ان آرز ہے کہ بے شک وقت ہوتی سنت پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ سنتوں اور فرض کے درمیان میں کوئی دنیوی مشغلہ اختیار نہ کیا جائے عبادت ہی میں مشغول لیں سوال ہے اگر مسافر اور مقیم دونوں قسم کے لوگ موجود ہوں تو نماز کس کو پڑھانی چاہیے مسافر امام کو یا مقیم کو مسافروں کو جانے کی تو مسافر پڑھ دے اور اگر ایسی کوئی جلدی نہ ہو تو مقیم کا پڑھانا بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات بعد میں بھی لوگ آ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو اگر ان کو معلوم نہ ہو کہ کون نماز پڑھا رہا ہے تو ان نہیں پوچھتے ہیں کہ آذان سے پہلے وقت ہونے کے بعد سننے قبلیہ پڑھ سکتے ہیں جی ہاں سننے قبلیہ آذان سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں آذان کوئی شرط نہیں ہے سوال فوم کے گدے اور تھرما کول پر نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس کا حجم کتنا ہونا چاہیے جوابن عرض ہے اگر پیشانی اچھی طرح ٹک جاتی ہے اور دبانے سے نہیں دبتی تو سجدہ اور نماز درست ہے اور اگر اچھی طرح نہیں ٹک رہی ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی پوشتے ہیں قنوط نازلہ میں فلسطین اور غزہ کا نام لے کر دعا یا بدعا کرنا کیسا ہے کہ اس سے نماز میں کوئی خرابی تو نہیں آئی گی جوابن عرض ہے کہ جی ہاں فلسطین کا نام لے کے غزہ اہل غزہ کا نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے اور اسرائیل پر بدعا بھی کی جا سکتی ہے اس سے کوئی نماز میں خرابی نہیں سوال ہے کیا جمعہ کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھ سکتے ہیں ہنفیہ کے نزدیک جمعہ کی نماز میں قنوط نازلہ نہیں پڑھی جائے گی البتہ خدوے میں قنوط نازلہ کے کریمات پڑھ سکتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ ملیشیا میں فجر کی نماز کے علاوہ مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی بعض ایمہ قنوط نازلہ پڑھتے ہیں اور یہ سب حضرات امام شافی رحمت اللہ کے مقلد ہیں تو ہم لوگ جو فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں ہماری نماز کا کیا حکم ہے جواب نارض ہے کہ چونکہ ان ایمہ کے نزدیک دیگر نماز میں بھی قنوط نازلہ پڑھی جا سکتی ہے اور یہ مسئلہ اشتہادی ہے اس لیے اگر حنفی مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی البتہ وہ سری طور پر آمین کہیں جہری نہ کہیں سوال ہے اگر کوشحص دوران نماز اپنے سامنے موجود لائٹ کو بجلی بھاگ جانے کی وجہ سے جلا دے تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی جوابا ارز ہے کہ اگر معمولی عمل سے سجدے میں جاتے یا اٹھتے وقت بٹن دبا دے اور اس سے لائٹ جل جائے تو اس عمل سے نماز فاسد نہیں ہوگی وہ احرام ہندوستان سے باندھے گا یا ریاض سے جوابا نارض ہے کہ میقات جو آتی ہے ریاض جانے سے وہ ریاض کے بعد آتی ہے قرن اور منازل جو نجد کی میقات ہے اس لئے ریاض کے بعد سے احرام باندھ سکتا ہے دلی سے باندھنا کوئی ضروری نہیں سوال جو لڑکے اور لڑکی گھونگے بہرے ہوں تو ان کا نکاح کس طرح پڑھائے جائے یعنی عجاب و قبول کس طرح کرائے جائے یہ وابن عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی اشارہ اس بارے میں متعین ہو تو اسی سے اندازہ لگائے جائے گا اور اگر وہ پڑھے لکھے ہوں تو تحریری طور پر عجاب و قبول کرائے جائے گا اور نکاح ان کا صحیح ہو جائے گا پوچھتے ہیں جی ایش ٹی میں سودی رقم دے سکتے یا نہیں تو اس میں حکم یہ ہے کہ جو رقم سرکاری خزانے میں جائے اور واپس نہ آسکے اس میں سرکاری بینک سے حاصل شدہ سود دے سکتے ہیں اور اگر واپس آنے والی صورت ہو تو اس میں سودی رقم نہیں دی جائے گی سوال ہے کیا عورتوں کا میک اپ کرنا جائز ہے اگر جائز ہے تو کس حد تک اور ناجائز صورتیں کیا کیا ہیں جوابا عرض ہے کہ عورتیں جائز حدود میں رہ کر زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں لیکن جو شکلیں زیب و زینت کی ایسی ہوں جس سے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں بگاڑ آ جائے جیسے کہ بھویں بنا لیں بہت زیادہ مارڈرن انداز میں یا ایسا زیب و زینت کرنا جس سے غیر مسلموں کا تشبع لازم آئے تو اس طرح کی زیب و زینت صحیح نہیں اور بہر صورت اس زیب و زینت کو نامحرموں کو دکھانے سے پریز کرنا لازم ہے یہ زیب و زینت اپنے شوہروں کے لئے ہونی چاہیے اور غیر مردوں کے لئے ہرگز نہیں ہونی چاہیے پوشتے ہیں شادی کے موقع پر سسرال سے ایک دو جوڑا کپڑا ملے تو کیا یہ بھی جہد میں شامل ہو کر ممنوع ہوگا جوابا ارزے کہ اگر مطالبہ نہ ہو اور بخوشی کوئی چیز دی جائے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا البتہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے سوال کر رہے ہیں عدالتی کارروائی میں جو اخراجات ہوتے ہیں ان کا کسی فریق کا دوسرے سے مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص ناحق دوسرے پر مقدمہ کرے اس پر یہ خرچ ڈالا جا سکتا ہے اور جو اپنا حق وصول کرنے کے لئے مقدمہ کرے اس پر یہ دعوان یا زمان نہیں لیا جا سکتا سوال عددت وفات کے مکمل ہونے پر ہمارے گھر پر مہمانوں اور عزہ اقربہ کو بلا کر دعوت وغیرہ کا بڑا احتمام ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے جوابا ارز ہے کہ یہ احتمام بلکل بے اصل ہے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور عددت پوری ہونے کے لیے وقت کا گزر جانا کافی ہے اس کے لیے نہ تو معتدہ کو باہر جانے کی ضرورت ہے نہ ایسا کوئی احتمام کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه وزریاته اجمعین